بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صفاتی اسم مبارک کا خاص وظیفہ ایک خاص عمل پیش کریں گے پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسم تمام نام بڑی عظمت و فضیلت والے ہیں بہت ساری احادیثوں کے اندر آقا دوجہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اسموں کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود سراسر نیکی والا ہے اس کی ذات صفات افعال اور اختیارات سے حکمت اور نیکی آیاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہر قسم کی نیکی کرتا ہے اور اپنے بندوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے کیونکہ کوئی نیک عمل اس کی عطا کردہ توفیق کے بغیر سر انجام نہیں پاسکتا پیارے ناظرین اس اسم مبارک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص اس اسم کو پکارتا ہے یعنی اس اسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے اس اسم کا وظیفہ کرتا ہے اس اسم کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زندگی کے ہر شعبے میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے پیارے ناظرین ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں چاہے وہ قرآنی آیات پر مشتمل ہو چاہے وہ قرآنی سورہ پر مشتمل ہو چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی صفاتی نام پر مشتمل ہو آپ وہ وظیفہ مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کیا کرو جب بھی آپ کوئی وظیفہ کوئی بھی عمل مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کریں گے تو آپ کو بھرکور فوید اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ حاصل ہوں گے جزاک اللہ تو دوستو وہ اسم وہ صفاتی نام کون سا ہے وہ ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دیان کے ساتھ اسم مبارک نوٹ فرمالیں وہ اسم مبارک ہے یا بررو اس اسم مبارک کا لفظی مطلب ہے اے نیکی والے پیارے ناظرین جو شخص اس اسم کا تسرس سے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے اس کی زندگی میں فرحت پیدا کر دیتا ہے اس کی طبیعت میں نیکی کوٹ کوٹ کر بھر دیتا ہے وہ ہر ایک سے اچھا سلوک کرتا ہے اس اسم کو کسرس سے پڑھ کر بعد میں جو دعا مانگے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی معزز سامعین جو شک کسی سفر پر جائے اور سفر کے آغاز میں اس اسم کو ایک سو مرتبہ پڑھے اگر ہو سکے تو سفر کے دوران بیسے کسرس سے پڑھے انشاءاللہ وہ سفر کی ہر قسم کی مصیبتوں سے بالکل محفوظ رہے گا اور اپنی منزل پر بحفاظت پہنچے گا اور امن سے واپس آئے گا اور سفر میں آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے پیارے ناظرین جو شخص بری عادتوں میں فس گیا ہو شراب جوا بدکاری جیسی بری عادتوں میں فس گیا ہو ہیروین کا عادی بن گیا ہو ایسے شخص کے لیے گیارہ سو مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر پانی کے اوپر ضم کریں کچھ پانی اسے پلائیں اور کچھ اس کے پانی جو ہے کپڑوں کے اوپر چھڑکیں چالیس دن تک یہ عمل کریں انشاءاللہ اس کی ہر بری عادت ختم ہو جائے گی تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ